آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ گوگل ایڈسن سے آپ لوگ پیمنٹ کس طرح سے ریسیو کر سکتے ہیں اور بہت ساری ایسی سیٹنگز بتاؤں گا جن کو آپ کو کرنا ضروری ہوگا جس طرح کے بینک اکاؤنٹ کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں ویریفکیشن کس طرح سے کرتے ہیں پیسے کب ملنے سٹارٹ ہوتے ہیں کب آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں میں کمپلیٹ کرنے والا ہوں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے اس ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھئے گا السلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیک تو یہاں پہ ہم گوگل ایڈسن پہ آ چکے ہیں گوگل ایڈسن کو جب ہم سب سے پہلے اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو گوگل ایڈسن سرچ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے پہلا پہلا لنک آتا ہے اس کو کلک کرنا ہے اور اگر آپ کا نہیں بنا ہوا تو سائن اپ پہ کلک کر لیں اگر آپ کا بنا ہوا ہے تو سائن ان پر کلک کر لیں میرے پاس بنا ہوا ہے بنانا بہت آسان ہے جو جو وہ پوچھتا جائے گا جس طرح سے آپ فیس بک جی میل وغیرہ بناتے ہو ویسے ہی سیم یہ بنتا ہے تو آپ لوگ نے چیزیں انٹر کرتے جانے ہیں نیکس کرتے جانے ہیں آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا ورنہ آپ لوگ ان ویڈ جو ہے گوگل کے ساتھ کر لوگے تو وہ ساری انفرمیشن آٹومیٹک اٹھا لے گا تو یہاں پر جو ہے ڈیش بورڈ اوپن ہو چکا ہے گوگل ایڈسن کا تو اس کے اندر یہاں پر ابھی کے لیے میرا یوٹیوب چینل جو ہے ایڈ ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کی سیٹنگ کی کہ آپ کو سیٹنگ کیا کیا کرنی چاہیے تو بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ادھر سے جو ہے پیسوں کو رسیو کس طرح سے کر سکتے ہو تو سب سے پہلے جب آپ ایڈسن بنا لیتے ہو اس کے بعد آپ لوگ دیکھتے ہو کہ آپ کے یہاں پر جو ہے اس کے اندر جو ہے دس سے زیادہ ڈالر ہونے چاہیے جب دس سے زیادہ ڈالر ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس اوپر ایک پوپ اپ آتا ہے جس سے آپ کو ویریفکیشن کیا آپ کو سینڈ کی جاتی ہے آپ نے ایڈریس ہی دینا ہوتا ہے ڈاک کے ذریعے آپ کے گھر آ جاتی ہے اور آپ نے وہ انٹر کرنی ہوتی ہے جیسے وہ کیا آپ انٹر کرتے ہو تو آپ کا جو ہے اکاؤنٹ ویریفائی ہو جاتا ہے تو یہ گوگل ایڈسن والے اس لئے بھیجتے ہیں تاکہ وہ چیک کر سکے کہ یہ واقعی میں کوئی ریل اکاؤنٹ ہے یا کوئی بوٹ وغیرہ تو نہیں چلا رہا تو اس لئے آپ کو کی جو ہے گھر بھیج دی جاتی ہے اور آپ نے یہاں پہ لگانی ہوتی ہے اس کے بعد کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ پیمنٹ میں آ جانے ہیں پیمنٹ کے اندر آپ نے ویریفکیشن پہ آ جانے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس دو تین ویریفکیشن ہوں گی یہ میرا اکاؤنٹ پرانا ہے اس لئے ایک ہی آ رہی ہے آپ کے پاس دو تین آ رہی ہوں گی آپ نے ان سب کو ویریفائی کر لینا ہے جو جو وہ انہوں نے بتایا ہوگا تو جیسے آپ کے وہ ویریفکیشن کمپلیٹ ہو جائیں گی تو آپ کا جو ہے یہ اکاؤنٹ جو ہے اس قابل ہو جائے گا کہ آپ اس سے جو ہے ارننگ کر سکو یا اس میں آپ کے پیسے آنے سٹارٹ ہو جائیں تو اس سے پہلے اب ہم آ جاتے ہیں یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ یہ ہوم کے اندر تھا اب یہ علیہ دا کر دیا میں یوٹیوب پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ لاسٹ پیمنٹ آپ نے اتنی نکالی ہے اور اس منت کی آپ کی اتنی ہے تو میں نے ابھی نکلوا لی ہے تو اس لئے یہاں پہ zero zero شو کروا رہا ہے میں یہاں پہ three dot پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ view پیمنٹ میں چلا جاتا ہوں تو view پیمنٹ کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کچھ ہمارے پاس option آرہے ہیں یہاں پر آپ کے پاس جتنے ڈالر ہوں گے اتنے آجیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم آپ کے 100 ڈالر ہوں گے تو آپ نکلوا سکو گے اور اس کے بعد جو بھی آپ کے کتنے پیسے آئیں کتنے گئیں وہ سار ہے یہاں پہ آپ کے پاس اس کی ڈیٹیل ہے اور payment method add کرنے کی یہاں پہ ہے اور setting یہاں پہ کون سا بندہ receive کر سکتا ہے وہ setting کرنی تو وہ یہاں پہ ہے اب سب سے پہلے یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ آپ لوگ نے اس کو setup کیسے کرنا ہے manage payment میں میں اگر چلا جاتا ہوں تو اس کے اندر یہاں پہ add payment method پہ click کر کے آپ لوگ کے پاس دو option آئیں گے آپ لوگ یہاں پہ check والے پہ کر سکتے ہو یہ وہ check ہے جس طرح سے ہمارے normal bank کے check ہوتے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ پیسے لکھ کے دیے جاتے ہیں کہ اتنے پیسے آپ جا کے bank سے receive کر لو وہ آپ کو check پھر گھر آتا ہے تو یہ کافی لمبا process ہو جاتا ہے تو آپ کیا کر لو یہاں پہ bank والا کر لو bank کے اندر آپ کو یہ جتنی بھی information ہے یہ ساری جیسے ibn number اور swift یہ ساری چیزیں آپ کو bank چلے جانا اور یہ ساری چیزیں note کر لینا اور وہ آپ کو جو ہے آپ کا bank account بنائیں گے اور آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے دے دیں گے ورنہ آپ لازمی نہیں ہے کہ آپ اپنا use کرو اگر آپ کا bank account نہیں ہے تو آپ کسی اور کا بھی use کر سکتے ہو تو یہ سارا کچھ fill کرنے کے بعد آپ کی جو ہے bank payment آجے گی تو پہلے کیا ہوتا تھا یہاں پہ western union کا option ہوتا تھا جیسے میں نے ابھی کے لئے western union select کیا ہوا ہے تو western union کس طرح سے ہے کہ یہ آپ کو ایک check کی طرح ہی آتا ہے لیکن یہاں پہ online آجاتا ہے تو یہ گھر میں نہیں آتا یہ online آپ کو ایک slip generate ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ method جو ہے اب نہیں آتا یہ پرانے accounts پہ آتا ہے تو میں دوبارہ یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ کے پاس جو transaction ہوتی ہے اس کے اندر view transaction میں جاتے ہیں ہم اور یہاں پہ آپ کے پاس اس طرح سے automatic جو ہے ایک slip generate ہوتی ہے اس پہ click کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ slip آ جاتی ہے تو اس slip کی آپ copy کر کے اور اپنے id card کی photo copy لے کے آپ western union bank چلے جاتے ہو اور آپ کو یہ payment مل جاتی ہے وہ کس طرح سے لینی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے ساتھ اب payment ملے گی کس کو وہ جو ہے setting آپ نے یہاں پہ کرنی ہے میں نے اس setting میں جا کے آپ نے اس بندے کی ساری detail یہاں پہ ڈال دینی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ساری detail یہاں پہ ڈالی ہوئی ہے جس بندے کا نام اور یہ جو چیزیں ہوں گی یہ payment اسی کو مل سکتی ہے تو یہ والی information آپ نے same رکھنی ہے جس بندے نے payment receive کرنی ہے تو اگر آپ bank account لگاتے ہیں تو پھر اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا وہ آپ کو email کے ذریعے ہی verification کر دیں گے اور وہ آپ بے شک bank account کسی اور کا اور یہاں پہ detail کسی اور کی بھی دے سکتے ہو اور اس کے علاوہ اب receive کس طرح سے کرنی ہے یایسے کہ میں آپ کو یوٹیوب کا بتا دیتا ہوں یوٹیوب کی جو payment ہے یہاں پہ اگر ہم یوٹیوب سے ایڈسن میں اگر ہم date دیکھیں تو یوٹیوب کی جو payment آتی ہے ایڈسن کے اندر وہ آتی ہے سات سے بارہ طریق کو جیسی ایڈسن کے اندر آ جاتی ہے ایڈسن سے ہم کب نکلوا سکتے ہیں یا ہمارے bank میں یا ہمیں check cast کب ملتا ہے وہ ملتا ہے ہمیں اکیس سے چھبیس date کو تو یہ date جو ہے fix ہے ایک دو دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوتا تو یہ جو date fix ہے کب آتی ہے کب ہمیں receive ہوتی ہے جو ساری چیزیں ہیں وہ یہ والی ہیں اس کے بعد اب بات کریں کہ اگر آپ کے پاس western union ہی ہے تو آپ اس کو کس طرح سے receive کر سکتے ہو یا میں کس طرح سے receive کرتا ہوں تو اس کے لیے آپ لوگوں نے یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ آپ یہاں پہ آپ دیکھو گے کہ یہاں پہ اس طرح کے western union bank ہوتے ہیں یہاں پہ بڑا سارا لکھا ہوتا ہے western union کہیں پر بھی یہ logo آپ کو نظر آئے تو آپ لوگ اس کو جا کے یہاں سے اپنی payment receive کر سکتے ہو اور اس کے اندر آپ جیسے جاؤ گے آپ کو ایک counter نظر آئے گا counter کے اندر آپ نے جانا ہے اور آپ نے یہ دونوں چیزیں وہ slip اور ID card جمع کروانا ہے اور وہ آپ کو ایک slip نکال کے دیں گے اس پہ sign کرنے sign کرنے کے بعد آپ کو آپ کو جو ہے وہ payment دے دیتے ہیں اس طرح کی slip ہوتی ہے اور اسی slip کے اندر وہ آپ کو payment جو ہے رکھ کے دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ sign وغیرہ کرتے ہو اور ایک وہ page خود رکھ لیتے ہیں ایک آپ کو دے دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ جو ہے اس کو receive کر سکتے ہو تو یہ آپ اس payment کو receive کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا آپ bank کے ذریعے کر لینا اس میں تھوڑا سا tax cut جاتا ہے لیکن اگر آپ western union کے اس کے لئے گا آگے next کیونکہ یہ پرانا تھا تو جن کے پاس لگا ہوا ہے وہی ہے اگر میں اس کو change کر لوں گا تو میرے پاس بھی یہاں سے یہ permanently ختم ہو جائے گا اور میرا بھی bank account کے ذریعے ہی پھرانا start ہو جائے گا تو یہ payment آپ کی کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کی youtube کی payment ہو سکتی ہے آپ کی website کی payment ہو سکتی ہے یا پھر آپ کی ایب وغیرہ کی addson کے through آپ جتنی بھی payment receive کر سکتے ہو اور detail کے ساتھ ویڈیو بنا کے دے دوں گا تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ